جب ہمیں ہماری تشکت سے محروم کیا گیا ہماری ٹیٹوریل انڈگریڈی متاثر ہو گئی اس پر حملہ آور ہو گئی ہماری حقوق پر حملہ آور زمین کے حوالے سے نوکریوں کے حوالے سے تو ہم نے پہلے ٹاپ کورٹ ٹاپ کونشنل کورٹ کا رکھ گیا کہ ہمیں معلوم تھا کہ یہ سارے جو فیصلے اسمیدانک ہیں انکونشنل ہیں اور یہ سپریم کورٹ ہی ہے جہاں پر ان کی جو سکریٹ جوٹشنل کرونے ہوگی ان کو دیکھا جائے گا کیا آئی ان کے مطابق ہے جو ہمارے معاملے تھے جو ہم نے معروضات رکھے تھے جو ہم نے دلائل رکھے تھے یا تو آہ لیا گئی نہیں ہے اس سنگیان میں نہیں لیا گئی یا ان پر بات نہیں کی گئی آہ یا یہ ہے کہ کچھ اوپن رکھے گئے ہیں جیسے پارلیمنٹ کا اکتیار یہ وہ اسی سٹیٹ کو فرائگمنٹ کر کے اس کے دو حصے کر دے وہ تو وہ تو وہ تو اس سوال کو ایڈرس نہیں کیا گیا کیونکہ کشمیر کے دو حصے کیا گئی تھے اس کو ڈاؤنگیڈ گیا تھا ایک سٹیٹ سیکیوری تک وہ اگر جب اسی طرح تھی ایک انٹرپٹیشن کلاس کو استعمال نہیں کر سکتے ہم سبسٹینٹیو چینجز کے لئے کونسٹیوشن میں اس پر بھی بات ہوئی نہیں وہ نہیں آجا جا سکتا ہے لیکن اس کا لاب نیٹ نہیں ہوگا تو یہ سارے باتیں ہوگی تب جب ہمیں موقع ملے گا یہ جیجمنٹ میں ہمارے سینئر لائیرز کو جب یہ دیکھیں گے سارا جیجمنٹ تو اس کے بعد اس میں کیا کیا معاملے ہیں جس میں ہمیں کور لیگل ریکورس ورک اوٹ کرنا ہے لیگل ریمیڈی ورک اوٹ کرنی ہے کیا کرنا چاہیے وہ الگ بات ہے لیکن یہ ایک بات ہے یہ تو صرف ایک آئینی فرنٹ تھا ہمارا لیگل فرنٹ تھا لیکن اور بھی ہے وہ یہ کہ ہمارا سیائیسی ججد ہے ہم سیائیسی ججد میں مصروف رہے پچھلے نبی سال سے جمعہ کشمیر کے حقوق کے لئے یہ ہماری پارٹی ہے جس نے شخصی راج کے خلاف پھر آئین کے خلاف پھر ڈیل اگریمنٹ کو نہیں ہے کہ سٹیٹ کے بارے میں سرے ڈھوٹ کے بارے میں ایک ابزرویشن تھی زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ اس کے لئے ایک ٹائم فریم ہوتا اور وہ ٹائم فریم ہوتا ہے جو الیکشن کے لئے ٹائم فریم دیا اس کے پہلے وہ ٹائم فریم ہوتا لیکن سارے باتیں ان باتوں پر تب ہم تفصیل سے بات کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس جیجمنٹ ہوگا اور جب تک جیجمنٹ ہوگا اس کا ہم پورا ملازہ کریں گے تحزیہ کریں گے پھر ہمیں کیا کرنا ہے لیگ اس کے بعد ہی گوا لیکن اب آج تک بات یہ ہے کہ اس لمحے تک وہ یہ کہ یہ ایک فرنٹ تھا صرف تو یہ ہی ہماری ساری جدجہ صرف یہ نہیں اس کے بعد ہم پورا امن طریقے سے اپنی جدجہ جاری رکھیں گے وہاں کے عوام کے حقوق کے لئے رسٹوریشن کے لئے دیکھیں دوریاں بڑھیں گی جو تلخیاں بڑھیں گی ایک موقع تھا یہ تھا جب ہم ان کو ایڈرس کرتے گریون سے جب ایڈرس ہوتی ہے ایک جو محرومیاں ہیں وہ بڑھیں گی تو وہ تو ہو گئے ہو جو یہ ہمارا مانا ہے جو ایسے ابھی اس مو کے پاس لیکن جیسی کہ میں نے پہلی بھی کہا جیجمنٹ دیکھیں گے اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ بڑھیں گے سبسکرائب تو ون انڈیا چینل اور نیور میس اپڈیٹ